بسم اللہ الرحمن الرحیم رہی ہے پل کو بند کر دیا گیا ہے ٹریفک یہاں پہ روک دی گئی ہے لیکن ہم نے بات کرنی ہے میٹرو کے ٹریک کی میٹرو کا روڈ جو چینج کیا جا رہا ہے اسی حوالے سے بات کرنی ہے میرے ساتھ آپ نے جڑے رہنا ہے مزید آگے بڑھنے سے پہلے چھوٹی سی گزارش اگر آپ نے چینل ملک سچادریزوی کو سبسکرائب نہیں کیا براہ کرم چینل کو سبسکرائب کر لیجئے ویڈیو کو لائک کیجئے اور بڑے میرے ساتھ آگے ہیں میں نے اپنے کل کے ویلوگ میں ایک بات کہی تھی کہ روڈ کے سینٹر میں دیوار بنا کے اس ٹریک کو الگ کر دیا جائے گا اور میٹرو اپنے نئے ٹریک سے گزرے گی لیکن رات کو یہاں پہ کام نہ ہو سکا جس وجہ سے میٹرو ابھی اپنے پرانے ٹریک سے ہی گزر رہی ہے کام کیوں نہیں ہو سکا امران خان کا جلسہ ہے کل کوئی بھی مشینری اپریشنل نہیں تھی آج کچھ مشینری آگے کام کر رہی ہے میں آگے چل کے آپ سے شیئر کر دوں میڈیر میں نے اپنا ایک نیا یوٹیوب چینل بنایا ہے ایم ایس آر وی لوگز کے نام سے کنسٹرکشن سے ہٹ کے ڈیفرنٹ ویڈیوز اس پہ شیئر کیا کروں گا گزارش ہے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے یہ لوگو لگا ہے اور یہ پیچھے بیندر لگا ہے چینل کا لنک دسکرپشن میں بھی دے رہا ہوں آئی بٹر میں بھی ہے سبسکرائب کر لیجئے یہاں پہ حکومت کی نا اہلی کہوں گا میں یہ کہاں کا انصاف ہے کہ ٹھوکر پہ جلسہ ہے اور آپ نے لہور کی مین انٹرس ہی بند کر رکھی ہے کیا یہاں سے گزرنے والے کو آپ نے کوئی الٹی میٹم دیا کہ یہاں پہ سائن بورڈ لگایا کہ آج لہور کا راستہ بند رہے گا کیا آپ نے کوئی ایڈ چلائے کہ آج لہور میں نہ آئیے گا سامنے جنگلے کو اتار کے اس صرف لگا رہے ہیں اس پہ بات کرتے ہیں مکمل میں آپ کو دکھاؤں گا اپنے حوصلہ رکھنا ہے ساتھ ہی جڑے رہنا ہے لیکن اماندھاری سے مجھے بتائیں کہ کیا یہ شہریوں کے ساتھ زیادتی نہیں ہے کہ لہور کی مین انٹرنس کو بند رکھا ہے کتنے ایسے ہوں گے جو یہاں بیمار ہوں گے کتنے ایسے ہوں گے جو جلدی میں گھر جانے والے ہوں گے جو پردیس سے آئے ہوئے ہیں جو گھر جا رہے ہیں کہ سو یہاں بھی بزنس کرنے کوئی شاپنگ کرنے آیا ہوئے ہیں اس طرح راوی کے پل کی اوپر ان کو روک دینا کیا یہ زیادتی نہیں ہے اگر گورنمنٹ نے کوئی ایسا کام کرنا ہے تو آپ پہلے کم از کم انفارم کریں الٹی میٹمز دیں بھی لاہور میں کوئی مت آئے اپنے گھروں سے آپ نہ نکلے گا ہم نے روڈ کو بند کرنا ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے کوئی اویرنیس نہیں کوئی اگاہی نہیں اور اچانک سے ایسے روڈ کو بلوک کر دینا یہ سرسر زیادتی ہے حکومت سے کہوں گا کہ کوئی بھی گورنمنٹ ہے کسی کی بھی گورنمنٹ ہے میں کسی حکومت کے خلاف بات نہیں کر رہا لیکن میں اپنے دل کی بات کر رہا ہوں یہاں کوئی بھی گورنمنٹ ہوتی یہ قدم غلط قدم ہے میں اس کے حق میں ہرگز نہیں ہوں راستے کو بند نہیں کرنا چاہیے اور یقیناً ہر درد دل رکھنے والا میری اس بات سے اتفاق کرے گا کہ یہاں پہ کتنے بجارے دیکھیں کیسے پریشان کھڑیں اور یہاں جوب پر آنے جانے والے مطلب کیا ٹینشن ہے اپنی رائے کا اظہار اس بارے میں لازمی کیجئے گا اگر میں کہیں غلط ہوں تو میری اصلاح کر دیجئے گا اور اگر میں صحیح ہوں تو ہمارا یہ پیغام آگے کنوے کر دیجئے گا اس کو شیئر کر دیجئے گا شاید یہاں پہ کھڑی عوام اور رکی ٹریفیک اور پبلک کی بیبسی دیکھ کر حکومت کے ایوانوں میں کوئی حل چل مچ جائے ان کو تھوڑا بہت احساس ہو جائے کہ نیکس ٹیم ہم نے ایسا ہرگز نہیں کرنا باقی ہم بات کرتے ہیں یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جنگلے کو یہاں سے اتارا جا رہا ہے اور اس جانب جنگلے کو لگایا جا رہا ہے جنگلے یہاں پہ سیٹ کرنے کا کام آج بھی کیا جا رہا ہے اس کے علاوہ اور کوئی کام بھی یہاں پہ نہیں کیا جا رہا یہ جنگلے سیٹ ہوں گے آگے پھر ٹریک بنے گا جس کی کلن شاندہ ہی میں نے کی تھی اس ٹریک کے بن جانے کے بعد میٹرو کو نئے روٹ پر لے جائے جائے گا اور یہ والا کام باقی آہستہ آہستہ ہوتا رہے گا کیونکہ یہ والی روڈ کو مکمل جہاں ابھی ٹریک سٹک ہے اور یہ جہاں پہ ابھی کام چل رہا ہے یہ روڈ پرابر کر دی جائے گی سینٹر میں جہاں پہ جنگلے لگے ہیں اس کے نیچے کی دیوار کو توڑ دیا جائے گا بلکل ایکول روڈ کر کے ہی جائے گی فور لینز ہی آزادی چوک سے شادرہ چوک کی طرف آ رہی ہے کیونکہ راوی کا پل فور لینز ہے اس کے بعد آگے بھی فور لینز ٹریفک آپ کو نظر آئے گی جاتی ہوئی مجھے سچ میں دیکھ کے تکلیف بھی ہو رہی ہے کہ بچارے کس طرح زلیل ہو رہے ہیں پاکستان کے اندر اس طرح کے کام عموماً دیکھنے میں نظر آتے ہیں لیکن یہ اچھی بات نہیں ہے تو پتہ نہیں رات جلسہ رہے گا کب ختم ہوگا کب تک یہ روڈ بند رہے گی کب تک یہ گاڑیاں یہاں پہ رکی رہیں گی کیا بنے گا کیونکہ مجھے یاد آتا ہے کہ میں جب چھوٹا تھا ایک دفعہ لاہور آیا تھا تو اسی جگہ میں ابھی سٹک ہو گیا تھا بلکہ یہاں نہیں تھوڑا سا میٹرو سٹیشن کے پاس کر کے تو ساری رات ٹریفک رکی رہی تھی تب بھی کوئی جلسہ تھا کوئی ایسا معاملہ تھا اللہ تعالیٰ حفاظت کرے اس طرح کے معاملات سے جو سٹک ہو چکے ہیں وہ دل میں کتنی بددعائیں بھی دیتے ہوں گے کہ گورمنٹ نے کیا کیا ہے حکومت کو اس طرح کے کام کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے کہ ہم اپنی عوام کے لیے کوئی زلالت کا سمان تو نہیں پیدا کر رہے ہیں تو یہ زلط ہے اس زلط سے ہمیں اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے میری طرف سے اگر دل آزاری ہوئی ہے کسی کی میرے الفاظ سے حکومت میں یا کسی بھی ہر کوئی ایک دوسرے کا فیورٹ ہوتا ہے تو میں نے کسی کی فیور میں بات نہیں کی کسی کے اگینسٹ بات نہیں کی میں نے ایک جنرل ڈسکیشن کی ہے اگر کسی کو برا لگا ہو تو اس کے لیے میں دل سے معذرت کرتا ہوں وقی یہ ہے کہ بات کریں گے میٹرو کے ٹریک کی میٹرو کا ٹریک انشاءاللہ تعالیٰ جلد یہ تبدیل کر دیا جائے گا آج نہیں تو کل سہی کل نہیں تو پرسو سہی دو تین دن کے اندر اندر انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ میٹرو اپنے نئے ٹریک پر چلی جائے گی اور مکمل پروجیکٹ یہ بیس بائیس دن لگ سکتے ہیں مکمل ہوتے ہوئے تو لیٹسی کیا بنتا ہے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ بہتر کرے آمین میٹرو ایکسٹینشن کے حوالے سے اگر بات کروں تو میٹرو نے ایکسٹینڈ ہونا ضرور ہے لیکن ابھی تک کوئی بات چیت نہیں کی جا رہی ہے شہدرہ میٹرو سیشن سے کالا شکاکو اور گجو متہ سے قصور تک میٹرو نے جانا ہے لیکن ابھی میٹرو ایکسٹینڈ نہیں ہو رہی ہے ہاں فیصلہ باد کے اندر میٹرو جا رہی ہے اس پر انشاءاللہ بھی لوگ کروں گا میں وہ ساری ڈیٹیلز بھی آپ سے شیئر کروں گا فیصلہ باد والوں کو بہت مبارک ہو کہ آپ کے پاس بھی یہ پروجیکٹ بہت جلد انشاءاللہ شروع ہونے والا ہے اس ویلوگ کو آج یہاں پہ ہی اینڈ کرتے ہیں آج آپ نے اس ویلوگ سے بہت کچھ سیکھا بھی ہوگا بہت کچھ دیکھا بھی ہوگا اور اس امید کے ساتھ کی انشاءاللہ جو دیکھا ہے نیکسٹ نہیں ہوگا اجازت چاہوں گا اللہ رسول نے گھے بان صلی اللہ علیہ وسلم السلام علیکم ورحمت اللہ علیہ وسلم